موسیقی 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 لے بڑی اور ایسا ہے کہ اگر آپ اس کو دیکھیں تو ہماری جو کھیتی ہوتی ہے اب یہ دیکھئے پیسے ابھی تباہم آپ کے کھیتی میں گہوں اور ان سب کی اپس ہوئی اور اس کو کٹا گیا تو اس کو جو آج کل کی ہارویسٹنگ کا وہ بنا ہوا مشین وہ قریب قریب ایک ڈیر فٹ تک چھوڑ دیتا نیسے اس کو جلا دیتے ہیں پیٹی ڈیر فٹ تک چھوڑ دیا جاتا ہے یہ سب چیزیں بھون کے نرمان ہیں اب اس میں بھی دیکھیں تمام چیزیں دھول پر کوئی دھیان نہیں دے رہا ہے اس میں سیمنٹ چھوڑ رہی ہے تمام کانسٹرکشن بڑھ رہے ہیں تو ان پر اگر ان کو ابھی سڑک بن رہی ہے آپ دیکھیں کتنی دور اڑتی ہے ٹرکیں چلتی ہیں بلکل ٹرکشن اتنا خراب حالت میں ہو گیا ہے اس کو ہم یہ 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 وایو پردوسرن کے کارکوں کے بارے میں آپ نے بات کی اور نشت روپ سے ہمارے درسکل کو یہ پتہ چل سکا ہوگا کہ کون سے ایسے آویو ہیں جو کی وایو پردوسرن کہلاتے ہیں اور وایو میں گھل کر کے اب اس کا پربھاؤ کیا ہو سکتا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ ڈاکٹر بیت جو ہے ہم کو اس کو بہتر طریقے سے بتا سکتے ہیں کیونکہ جب ہم اس آنکھڑے پر نگاہ ڈالتے ہیں جس میں کی بتائی جاتی ہے کہ بارہ لاکھ موتیں پتیورس جو ہے وایو پردوسرن کارن اپنے دیس میں ہوتی ہے اور اگر دنیا کے نقصے پر جائے یہ ستر لاکھ کے اوپر کا آنکھڑا پہنچتا ہے تو کس طرح سے یہ اور یہ تو مرنے والوں کی تعداد ہے ہمیں لگتا ہے کہ بیمار ہونے والوں کی تعداد اور لمبی ہوگی بلکل بہت ہی اچھا آپ نے یہ بسے رکھا ہے اور یہ جو آنکھڑا ہے موت کا یہ ٹینٹیٹیو آنکھڑا ہے یہ آنکھڑا اور بھی زیادہ ہو سکتا ہے اگر صحیح معنی میں سانکھڑے کو ہم لوگ دیکھیں نکالیں اور اس میں جو سب سے بڑا امپیکٹ آ رہا ہے اس ائر پولوسن کا وہ آتا ہے ایک تو لنگز پہ آ رہا ہے سیدھے سیدھے ریسپریٹری سسٹم کی بیماریاں ہیں زیادہ تر اور کارڈیو ایسکولر سسٹم کی اس میں ریسپریٹری میں آپ کی چاہے استما ہو جس کو دماغ کہتے ہیں سادران بھاسا میں یا آپ کی ایلرگیز ہوں پورے اپر ریسپریٹری سسٹم کی ایلرگیز ہیں لوگر کی جو ایلرگی ہے اسی کو دماغ کہتے ہیں برانکائٹس ہیں سیو پی ڈی ہے جس میں ایمپائسیما اور کینسر تک بھی اس میں اس بجے سے آ رہا ہے سامنے تو ایک اگر ڈبلو ایچو کے آنکڑے کو نجر ڈالیں تو اس میں کہیں کہیں جو یہ موت کا آنکڑا ہے یہ کافی زیادہ ہے کارڈیو ایسکولر ڈیجیز میں اگر ہم لیتے ہیں تو اس میں جو ہارٹ اٹیک کی جو سمبھاونا ہے وہ بہت زیادہ بڑھ رہی ہے تو ایلرگی سے لے کر کے نیمونیاں سے لے کر کے آستما سیو پی ڈی کینسر تک یہ ریسپریٹری کیشیز اور کارڈیو ایسکولر میں ہارٹ اٹیک یہ بڑے پیمانے پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے لگاتار مریوں کی سنکھیاں بڑھ رہی ہے تو یہ کہیں نے کہیں ایک بڑا بڑا ہی چنتاجنک ہے کہ ایک سانس لینے کے لیے جو کی بیسکس میں ہونا چاہیے کہ سدھ بائیو اور سدھ جل کی جو بیوستہ کی بات ہے تو کہیں نہ کہیں وہ پولوٹیڈ ہو گیا ہے اور ایک یہ بڑی چنوٹی بند کر کے اُبھر رہا ہے ہمارے ساتھ ڈاکٹر یمکے اگروال ہیں لکھنو بیس ویدیالے سے مانو جیون جو ہے کئی سارے چلتا ہے پرکرتی ہے وائیو ہمیں دیتی ہے جل دیتی ہے جو جینے اور پینے کے لیے لیکن اس کے ساتھ جب سنسادنوں کی بات آتی ہے تو اس میں ہمارا آرثک پکش بھی جڑا ہوتا ہے آرثک پکش جب ہماری مانو جنہان ہی ہوتی ہے تب بھی نقصان ہوتا ہے اس کا اور راشت نرمان کے لیے مانو جنہانی کا ہونا یا وہاں کے لوگوں کا بیمار ہونا یہ دونوں ہانی کارک ہوتا ہے کیا اس وائیو پر دوسر سے کس طرح سے آرثک اس کا پہلو ہوتا ہے ڈکٹر اگروال آپ سے ہم جانا چاہیے دیکھیں اگر ہم دیکھیں تو بھارت کے ہم بڑے شہروں کی چلچہ کیول کر رہے ہیں جبکہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ چھوٹے شہروں میں بھی یہی بیماری بہت سے جیسے پہل رہی ہے یہ سیمپلنگ ہے سیمپلنگ ہے وہ بڑے شہروں پر کرتے ہیں اور مدھیم شہروں پر کریں گے چھوٹے قصبوں کریں گے پیٹرن وہی آپ کو نجر آئے گا اور اس میں دو تین چار باتیں اگر ہم لوگ بہت دیکھیں تو ایک ہمارا جس پرکار سے آرثک بکاز کا جو ہمارا مورل رہا ہے کہ ہم نے کہا کسی طرح سے ہمارا کام چلے پرکرت کی طرف نہ پہلے دھیان دیا نہ ابھی ہم دھیان دے پا رہے ہیں ہم لوگوں نے کیوں اور ایک ہی چیز سوچا کی جنگل کٹ رہے ہیں اگر آج کی دن دیکھیں تو اتنا زیادہ ہم نے سنسادنوں کا دوہن کر لیا کی ندیاں سوگ گئیں ہم اور اس پرکار سے اگر دیکھیں جو خاص طور پر جو نارد انڈیا نے سٹیٹس کو دیکھیں جتنے آپ نے یہ سویں سٹی دیکھے ہیں جو زیادہ تر نارد انڈیا کے سٹیز ہیں اور نارد انڈیا کے سٹیز میں ایک اور خاص بات یہ ہے کہ زیادہ تر ان کے جو منس رہتے ہیں ڈرائی منس رہتے ہیں اور ہمارے یہاں کی جو مٹی ہے یہ زیادہ مہین اور یہ زیادہ جو ہے دھول کے روک میں زیادہ اڑتی ہے اگر ساؤتھ انڈیا کے مقابلے اس کو دیکھتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ یادی مانو جنیت پردوشن بھی سامل ہو جاتا ہے یا کارک ہو جاتا ہے جیسے رکھ صاحب ابھی بتا رہے تھے کئی فیکٹرز بتا رہے تھے کہ واہن کا ہے اس کا ہے دنیا بھر کے جو ہے ہائیڈرو کاربنس ہیں اس کی وجہ سے ہیں اس میں اگر ہم دیکھیں تو انکم جس کا بہت تیجی سے بڑھا ہے کیونکہ بہت بڑی چرچہ کا بشے ہے اس میں پچھلے 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 تیس ورسوں میں کہ جس جس ورکی آیت تیجی سے بڑھ رہی ہے اس کا یوگدان پردوشن میں کتنا ہے تو ہم اس میں کہیں کہ جتنی تیجی سے ہماری آمدنی بڑھ رہی ہے جس کی بھی جس ورکی بھی اتنا زیادہ ہوں پردوشن کر رہا ہے مصدا آپ دیکھئے گاڑی کے ساتھ کیول گاڑی کا اندھن ہی نہیں استعمال ہو رہا ہے اس میں اندھن ایک اور استعمال کر رہے ہیں ہم ایک چھوٹا سا ادارن لے رہے ہیں اے سی کے لیے وہ اے سی کے لیے زیادہ ہائیڈرو کاربن اور اے سی کا بھی ایمیشن آپ دیکھیں اسی طرح سے ہم لوگ دڑگے کی طرح گھر بناتے چلے جا رہے ہیں اس پر اے سی لگاتے چلے جا رہے ہیں یہ اپنے آپ میں ہم لوگ کہہ سکتے ہیں کہ ایک بہت بڑے ہم لوگ کرائیسیز کی طرف اپنے کو لے جا رہے ہیں ندیہ سوکھ رہی ہیں جمین جس طرح سے ہم نے اس کا دوہن کیا ہے پانی کا دوہن کیا ہے اس کی وجہ سے بھی کافی حد تک پردوشن بڑھ رہا ہے کیونکہ وہ پردوشن کو ایبزورب کرتے تھے اگر نم جمین ہے اور زیادہ ہے تو وہ ایبزورب کرتے ہیں وہ بھی کبھی کبھی ختم ہو رہا ہے اور یہ تو خیر یونیورسل فیکٹ ہے کہ ہم لوگوں نے جنگلوں کا بہت تیجی سے دوہن کیا ہے لائف اسٹائل بھی ہماری اس پرکار کے ہے کہ لائف اسٹائل کہیں نہ کہیں جتنا ہم پوسٹیب آگے بڑھتے ہیں اس سے زیادہ نیگیٹیب ہم کر رہے ہیں یعنی کہ جو ہماری وہن چھمتہ ہے پرکرٹ کی اس وہن چھمتہ کا ہم کہیں نہ کہیں بہت تیجی سے کراس کر رہے ہیں جس کی وجہ سے پردوشن پردوشن آدھکال سے رہا ہے لیکن وہ جتنا پردوشن ہوتا ہے اس سے زیادہ اس کو ایبزورب کرنے کیاپسٹی تھی اس سے سکت نہیں تھا آج کے دن کیا ہے اس کرٹیکل لیویل سے ہم بہت آگے نکل چکے ہیں وائف پردوشن کو اگر ہم تھوڑا ایک اور پردوشن سے جوڑ لیں چونکہ شہری چھت کی بات کیا ہے تو جل پردوشن اگر ہم دیکھ لیں دونوں کو اگر ہم ملا لیتے ہیں تو ایک مہاماری کا روپ لیتا ہے ڈرکس آپ ابھی بتائیں گے کہ کس پرکار سے جیسے جل کی ابھی بات آئے کہ برسات کے سمیں کیا ہوتا ہے اس کے سمیں کیا ہوتا ہے اور جیسے بھی ڈرکس آپ بتا رہے تھے کہ سردی پرارم ہوتی ہے یعنی برسات کے بعد جو سنکٹ ختم ہونا چاہیے وہ سنکٹ ہمارے ہاں بڑھ رہا ہے یعنی ہم پرینیل کرائیسیس کی طرف ہیں ٹیمپرینی کرائیسیس کی طرف نہیں ہے یہ بشیز دھیان دینے کی بات ہے کہ ہم پرینیل اور ریگولر کرائیسیس کی طرف ہماری ارتبیوستہ ہمارا وائیو منڈل تیجی سے آگے بڑھ رہا ہے ڈرکس آپ بات ہو رہی تھی کہ جس طرح سے ہمارے ہاں واہنوں کا اپیوگ ہے کہہ رہے تھے کہ جتنی آمدنی بڑھی جو لوگ آگے بڑھے انہوں نے پرکرٹی کو اور پریہاوران کو پردوسٹ کرنے میں اتنا ہی زیادہ یوگدان بھی دیا ہے ہم زیادہ تر جو ہے جس جیواز ایدھن کا اپیوگ کرتے ہیں کوئلا ہے پیٹرول ہے ڈیزل ہے لیکن سوال اس بات کا بھی اٹھتا ہے کہ جب ہماری سبھتا ہماری سنسکرت ہمارے بکاس جس کو کہہ رہا ہے وہ آگے کی اور بڑھ رہا ہے وہ میکینکل اس میں جا رہا ہے یہ بات ٹھیک ہے کہ ہم بنوں کو کٹ رہا ہے ندیوں میں پانی کم ہو رہا ہے لیکن اس کے بکاس کے ساتھ کیا ہمارے اتردائیت تو بھی نہیں بڑھتے جا رہے ہیں کہ ہم جس چیز کا استعمال کر رہے ہیں وہ ہماری پرکرٹ کے لیے نقصان دائک ہے اس کا آلٹرنیٹیو اس کا دوسرا موقع کیا ہو سکتا ہے لیکن اوشکتاؤں کو اگر اناپ سناپ طریقے مطلب اس کا پرابر دھنگ سے نہیں پیوک کریں گے تو یہ استطیق تو پیدا ہونی ہی تھی اور پورے بیشو میں ہے ایتنی ڈیبلپ کنٹری کبھی یہ دھیانی نہیں دیتی ڈیبلپ کنٹری امریکہ کی باتتا ہے 36% انرجی وہ پورے بیشو کی اکیلے یوز کر رہا 33-36 کروڑ آبادی ہے جبکہ 670 میں اس کا انکار دیکھیں تو بہت معمول ہے ہمیں دیکھیں کچھ چیزوں پر بیشو دھیان دینے کی ضرورت ہے اور یہ بیشو بیعپی استطیق بن گئی ہے چاہے آپ پریش کے سمیت کا بداہر لیں جہاں ہمارے پردان منتری جی نے ایک آوان کیا کہ ہم دو پرسن کاربن گھٹائیں گے اس طریقے کی ضرورتیں ہیں اب کارن کیا ہے دیکھیں ابھی چرچہ میں آیا ڈاکٹر بید پکاس جی نے بتایا یہ لنگ کی پرابلم ہو سکتی یہ آپ کینسر کی پرابلم ہو سکتی تمام دمہ جو ہے یہ ہو سکتا ہے کارن کیا ہے کارن یہ ہے کہ جو پیدا ہو رہے ہیں چیزوں کو جو ہم نے پہلے پور میں بتایا اگر ہم پی ایم پیٹکولر میٹر جو ہے وہ 2.5 کو ہم سٹینڈر لیتے ہیں کہ وہ اتنا مہین اتنا چھوٹا ہوتا ہے کہ وہ 60 مکرون پر میٹر ہونا چاہیے دوری میں 60 ہونا چاہیے اگر ہم کچھ میٹر لیں تو 60 ہونا چاہیے وہ آج پورے آکڑے آپ نے خود ہی بتائے چودہ جو بھارت کے ہی اس کے دیکھے تو آپ کو لکھنو کو بتا رہے ہیں لکھنو کے آئس باب ایک سو اسی اور اس کے چار پانچ جگہیں جو آئس باب کی یہ استثیتی پیدا ہو رہی ہے تو اس کو اور اس کی لکھنو میں کوئی اوڈیوگ کی کرن نہیں ہے اس کا مکہ کارن ہے دو تین چیزیں ہیں یہ کہ سڑکوں کا بکاس ہونا اور سب سے زیادہ بہان ہوگا ہے جو اگر آپ دیکھیں کوئی سڑک اب بچ نہیں رہی ہے گھر کے پیچھے دیکھیں گھروں کے سڑکوں پر گاڑیاں کھڑی تو اس پر کہیں کہیں مینکرن کرنا چاہیے آوشکتہ کے انساءل چلیں پبلک ٹرانسپورٹ ڈیوز کریں اگر ہم اس کو یہ میٹر جو ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ پیم ٹو پائنٹ فائیو اور ایک سو ساٹھ سکتر ابھی دیکھیں آپ پیچھے زادوں میں جو اسکتی آئی اچھا سے پانچ سو اسی تک آیا تو اس میں تو دینجر ہے آدمی کبھی کلیکس کر سکتا ہے گر سکتا ہے اس اسکتی میں ہے اور یہ مائکران بھی آپ اس کی دیکھیں یہ بال جو آپ کا دیکھتا ہے بہت پتلا سا اس کا تین پرچے اس کا تین بٹا سو آپ سوچیں ایک اوکن دیکھتے نہیں یہ یہ استطعی اگر ایک بار اندر چلی گئی یہ نارمل آدمی کو ہم کہہ رہے ہیں کہ دن بھر میں اگر اس طریقے پی ایم ہنڈرڈ فیٹی یا ہنڈرڈ فٹی نائن لے رہا تو تین پیکٹ سگریٹ وہ بینا پیئے دیلی بینا تو اس پر سب سے بڑی جروری بات ہے آپ نے بھی اس پر ذکر کیا ہماری گرین ڈی جو ہے ہمیں اس پریہ برہنڈ کے ساتھ جو جلوائی کے ساتھ ہمیں اس نیچر کے ساتھ جھوڑنا پڑے گا ہماری منم ریکوائرمنٹ جو ہے آج ہم 20 سے 22 نیچے بھو چکے ہیں ہم اس بات پر آئیں گے اس طرح سے اس کو کس طرح سے نیانترک کیا سکتا ہے لیکن ڈکٹر بید آپ کے پاس پھر ایک بار ہم یہ جاننے اور اس سہر میں آ رہے ہیں جہاں کی ہوا سانس لینے لائٹ نہیں رہ گئے بلکل آپ نے صحیح کہا دیکھئے ڈاک صاحب جو بتا رہے تھے کہ جو پارٹیکل میٹر ہے اس کا سسپینسن کا جو ایک رینج ہونی چاہیے اس رینج کے باہر جا رہا ہے اور جادہ تر جو وائو منڈل ہے پورے پردیس کا وہ گاؤں تک سہروں سے لے کر چھوٹے کسپوں اور گاؤں تک افیکٹ ہو رہا ہے اور اس میں جو اگر سہروں کی بات کریں جہاں انڈسٹریز کی بات ہے تو وہاں پہ جہریلی گیسوں کا بھی جو امیسن ہے وہ لگاتار ہو رہا ہے جیسے کہ ڈاک ساب بتا رہے تھے ابھی اس امیسن سے جو رینج ہے وہ اور جیادہ بھیانہ کے استثیتی لے رہا ہے بڑے سہروں جہاں انڈسٹریز جیادہ ہے اس میں آپ کو چاہے اسکن کی پرولمز ہیں وہ بڑھ رہی ہیں آنکھوں کی سمسیائیں ہیں یہ بڑھ رہا ہے سیڑ درد سے لے کر اور برین ڈیمیج کرنے تک جہاں پہ کی لیڈ اور ان کی جو پویزنن ہے اس کے اس طرح بھی لگاتار بڑھ رہے ہیں آرسینک کا بڑھ رہا ہے سلفر کا بڑھ رہا ہے سارے اورگنز کو پورے سریر کو یہ ڈیمیج کرنے کی اگر ہوا اور جل یہ بائیو اور جل دو ایسے کارک ہیں کہ اگر یہ سدھ نہیں تو پورا سریر اس ایفیکٹ ہو رہا ہے آپ کے سکن کے ہو گئے باہر آئیز ہو گئے ریسپریٹی سسٹم کا جیسے کہ میں نے بتایا کہ اس کی ایلرگیز ہیں دماغ ہیں کرونک برانکائٹس ہیں یا پھر سیو پیڈیز ہیں یا پھر کینسر ہیں یہ اس کے آگے جو برین میں نص پھٹنے سے ہو رہا ہے تو اس میں بھی اس ٹروک کا کارن بھی یہ سامنے آرہا ہے لیور کی سمجھ چائے ہیں کرنی کی سمجھ چائے ہیں تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ سارے سسٹمز کو انبول کر اور ایسی اسططی ہمارے سامنے آرہی ہے کہ ایک جب بیسک چیزیں ہمارے سدھ نہیں ہیں ان میں چاہے ایئر کی بات ہو چاہے جل کی بات ہو چاہے جو ہم لوگ کھانے پینے کی اس میں آگے ایک جیوان جو ایک سامن جیوان جینا وہ دوبھر ہوتا جا رہا ہے یہ بڑا ایک ایمپیکٹ ہے بلکل ڈاکٹر صاحب یمکی اگروال جی خاص بات یہ ہے کہ ارث اور نیتی دونے ایک دوسرے کے پورک ہیں اور جب نیتیاں بنتی ہیں تو ان نیتیوں میں کچھ چیزیں سماویشت کرنا پر ماؤشک ہوتا ہمیں لگتا ہے کہ سامل بھی ہوتی ہیں بھلے اس کی جانکاری ہمیں نہ ہو خاص طور پر جب ہم بکاس کی دور میں اپنی دور تیج کرتے ہیں تو ہمارا پریابران سرچت رہے گا خاص طور پر جب چون سرک بناتے ہیں تو اس کے کنارے کے اگر برکش کار دیتے ہیں تو اس کا پورک کیا ہوگا جو بن ہم نے کاٹے اس کا پورک کیا ہوگا یہ ہماری بکاس کی دور میں کمجوری رہ گئی کہ ہماری اس اسطر پر پہنچ گئی کہ جس سہر میں رہنا لوگ سپنا سمجھتے ہیں اس سہر کا آب و ہوا اس سہر کا پانی اس سہر کا ہوا دوسری ہے دیکھیں ہم لوگوں نے بہت کم سمیے میں کہ آرث بکاس تو بہت تیبر کیا ٹھیک ہے اس کے اپنے کچھ کمیاں ہے کہ اس میں پاورٹی رہ گئے یعنی امپلائیمنٹ رہ گئے بہت بڑی کمی ہے لیکن جو سب سے بڑی کمی اس سمیں اُبھر کر کے بہت تیجی سے آ رہی ہے جس کی اور ہم نے ابھی بھی دیان نہیں دیا ہوا ہے وہ ہے ہمارا پریہ ورنی ہے اس کو کہتے ہیں اس سنتولن کا بھنکہ اور وائی پردیوشن کی ابھی چنتہ کی ہے اس و اچو نے لیکن ید ہی ہم دیکھیں تو وائی پردیوشن کے ساتھ ساتھ جل پردیوشن جسے درک ساب ابھی کہہ رہے تھے دونوں کو اگر ہم سممیلت کر لیتے ہیں اور کہیں نہ کہیں دونوں ایک دوسرے کو بڑھا رہے ہیں اب میں نہیں کہہ ایک دوسرے گھٹا آرہ وہ اس لیت ختم ہو گئی ہماری اب ایک کمی دوسرے کمی کو پروتزاہیت کر رہی جس کو ہم لوگ کہتے ہیں ویسی سرکل کہتے ہیں ایک ویسی سرکل سے ہمارے ہاں بنتا چلا جا رہا ہے آپ نے کہا ارث نیت ارث نیت میں نشیط طور پر دوس رہا لیکن جو ہمارا ایک جیون ہے آپ دیکھیں جس پرکار سے ہمارا بڑھا ہے اس سے زیادہ تیجی سے ہم نے ویسٹ کا لیکن ویسٹ کا منیجمنٹ ہم نہیں کر پا رہے ہیں خاص طور پر شہری چھتروں میں ایک بڑا انٹریسٹنگ قصہ آپ کو بتاتا ہوں ابھی وہاں پر اترا کھن کے ہائی کورٹ نے نینی تال میں چھوکی وہ اسثیت ہے تو وہاں کی ہائی کورٹ نے کہا کہ یہاں کوئی ویسٹ نینی تال کی باؤنری میں نہیں ہوگا یہ جا کر حلدوانی کے پہلے آپ اس کو آپ ڈسپوز آف نہیں کر سکتے یعنی کی ان کے پاس بھی اس طرح کا نہیں ہے اگر ہائی کورٹ اس طرح کا ججمن دے رہا ہے آپ سمجھ سکتے کرائیس کتنی بڑی ہے میں کہ اس میں سپریم کورٹ سے ہٹ کر ایک جن آندولن کی طرف بڑھنا ہوگا ہر اس تر پر ہمیں کہیں کہیں پردوشن کو روک ہمارے پاس ہمارے درسکوں کو چھتنا کیسے لٹے ایک منٹ بتا سکتے ہیں میں اس میں درسکوں کو وشیش کر اپنا ایک سندیش دینا چاہوں گا کہ آنے والے بھوش کو ہمارے جنریشن جو پر بپتیاں آنے والے ہیں ہم تو اس کو فیش کر ہی رہے اور آنے والے اس کے لیے بہت ہی بکٹ سمشیہ آنے والی ہے اس کے لیے ہمیں گرین کو بڑھانا پڑے جہاں بھی جو بھی زمین ہے اس کو پتھری نہیں بنا دینا سب کور نہیں کر دینا 32 پر سنٹ اگر پتیس جا پان جیسے ساٹھ پر سنٹ ہے وہ رسٹور کر لیتے ہیں اپنے کو لیکن ہمارے یہاں وہ گھٹی چلی جا رہی شہری علاقے کو چھوڑ کر دی لوگوں کا پلائن کم ہو جائے چیزیں کرنی بہت ضروری ہے آج اس پر نیچرل پروسس جو جمیر سے دوہن کر نیچر نیچر آشمان سے سولر س سا بینڈ ملے گا آج آپ یہ کہ رہے ہیں میں پچھلے آکڑے کو دیکھتے ہیں جو ریشن ڈبلو ایچو نے آکڑے تیار کی ہیں یہ آپ کو بتائیں چوبیس لاکھ بھارت برس مر رہے ہیں بھائی پردیوشن سے چھبیس ہیں چائنہ میں دونوں جوڑ دیں یہ تو پورے ورلڈ میں کروڑوں کی مہاماری کی طرح سے آنے والا یہ بہت ہی اس کو کرنے کے لیے جیسا ڈبلو ایچو بتایا بہت بڑا ابھیان جنال دور اور بچوں کو بیسیز کر کے میں آپ کو آرکی پچھولی صاحب جو مارے رہیں ان سے بھی میرے ملاقات کو بایت میں ہوئے میں نے بچوں کو چلنا پڑے بچے اس کو چیترہ دینی پڑے پیڑوں کو لگائیں بہت بچار کر لیا لیکن سمدھان پر بھی کچھ بولا جائے بہت اچھا کہا انڈاک صاحب نے کہ ابھیان کی ضرورت ہے ایک آندولن کی ضرورت ہے کہ ہم لوگ پریابان کو بچانے کے لیے جس طرح جتنا ریسورس ہیں اس سے پپولیس زیادہ ہے تو یہ جو مسمیچ ہو رہا ہے اس سے کہیں نہ کہیں ایک ایم بیلنس کی استطی ہے تو ایک پریبینسن کی اگر استطی ہم لوگ کہیں تو آتی ہے جو ڈاک صاحب نے بتایا کہ ہم لوگ اس کا دوہن جو کر رہے ہیں اتنا ہی چنتہ کریں پریاب ان کو بچانے کی بھی کہ ہم اس کی بھرپائی کیسے کر سکتے ہیں کس روپ میں اس کو بہتر باپس کر سکتے ہیں نیچر کو جہاں تک آتی ہے ٹریٹمنٹ کی بات تو میں یہ کہوں گا کہ جہاں تک لکھنو کی بات ہے جو جو میڈیکل انیورسٹری میں جو پلمان ری اینڈ کر میڈیسن ڈیپارٹمنٹ ہم لوگوں کا ہے وہاں پر ہم لوگ ایک ایلرژی کا بھی کلینک چلا رہے ہیں اصطما کا چلا رہے ہیں ساری چیزوں کو ساری ساری صرف دھائیں آپ کے پاس ہیں لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے لوگ آپ کے پاس تک جائے نہیں اس کے لیے جو پریونٹی میجر لینے کیا ہو سکتا ہے وہ آپ کے جو سرکار جو کر سکتی ہیں کریں گی ہی لیکن ساماج کے اس طرح پہ اس برائی کو اس سمسیہ کو ایڈنٹی فائی کر کے ہمارے جو لوگ ہیں ان کو آگے رکھنا ہوگا اور ان کو جڑنا ہوگا اور ایک آندولن کا روپ لے گا تب یہ چیزیں مجھے لگتا ہے کہ بہتر طریقے سے سولو ہو کئی بار ایسا دیکھا جاتا ہے کہ سماج کے کئی ایسے مددے ہوتے ہیں جس میں آکروس کے سالکھوں پہ اترتے ہیں اس میں ادھکاروں کی بات ہوتی ہے ان کی کچھ باتیں مانگوں کی ہوتی ہیں کچھ سویدھاؤں کی ہوتی ہیں اور برگ وشیس کا الگ الگ برگوں کا یا ساموہی کروپ کا یہ ایسا کئی بار دیکھنے میں آتا ہے لیکن ادھکاروں کے لیے سلکوں پر اترنے والے لوگ جب یہ دیکھ رہے ہیں کہ سنکٹ کی گھڑی ہے وہ ہوا الگ الگ ڈھنگ سے لوگوں کے پاس نہیں جائے جو پردوسر ہوگی اس پردوسر کو کم کرنے کے لیے لوگ کیوں نہیں اتنے ایگریسن کے ساتھ سرکھوں پر آ پاتے دیکھ ہم لوگ کہیں نہ کہیں اس معاملے میں پیچھڑ رہے ہیں جس کا کھامی آج ہر طرف ہم دیکھ نکی مل ایک چھوٹا س احیان ہم لوگوں نے چلانے کوشش کی تھی سرکاری نیتیوں کے مادیم سے کوٹ کے ڈیریکٹیو کے مادیم سے کہ پلاسٹک کو بین کیا جائے ہم اس میں بھی پیل ہو گئے کئی دفعے پیل ہو چکے اور ہمارے خیال سے جائیے